نمازکار دوستو بابا ٹیکنیکل نولیج یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پھر سے اور دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے دوستو میں ٹرانس فارمر کے اوپر ویڈیو لے کے آؤں دوستو جو کی گروہ کا ٹرانس فارمر ہے دوستو یہ بہت ہی اچھی اس کی کوالٹی ہوتی ہے دوستو میرے پاس میں گروہ کے کافی سارے الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے دوستو یہ ٹرانس فارمر ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو یہ ہنڈر پ استرینٹ کوپر میں ہوتا ہے دوستو یہ بارہ زیرو بارہ جو ہے ایک ایمپیر ہے یہ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے الگ الگ ٹائپ کے نائن زیرو نائن ہے اور یہ والا جو دوستو ہے یہ ہے وارہ جیرو وارہ چار بولٹ سے لے کر پانچ بولٹ تک کا دوستو سب سے بڑی خاصیت دوستو اس ٹرانسفارمر کی یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹرانسفارمر کوپر میں ہوتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی ہے دوستو گروہ کے نام سے دوستو یہ ٹرانسفارمر آتا ہے اس کو آپ اس کی بات یہ ہے دوستو یہ بالکل اکدم پرفیکٹ بولٹیج اور پرفیکٹ ایمپئر دیتا ہے دوستو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ہاتھ میں دکھا رہا ہوں یہ چار بولٹ صرف پانچ بولٹ تک کا ہے دوستو اور یہ دوستو اس مول ٹرانسفارمر ہے اس کو آپ جیسے پانی کی ٹنکی ووٹر ٹنک الارم ہوتا ہے اس میں یوز کر سکتے ہو اور دوستو یہ والا جو ہے پانچ بولٹ کا ہے یہ ہمیں فکس پانچ بولٹ نکالے گا دوستو ایک دم بہت کریکٹ ایک دم اور دوستو سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ پیور کوپر میں ہوتے ہیں دوستو میں کافی ٹیمسین کو یوز کر رہا ہوں دوستو ان کی کوالٹی جو ہے بہت جبردست ہے یعنی آپ کو آپ کا جو بھی سرکٹ ہے اس میں ایکویریٹ بلکل بولٹ ایجے پہنچائے گا یعنی کہ آپ کا جو سرکٹ ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا دوستو یہ دو سو بیس بولٹ ایسی ان اور ادھر جو ہے نائن جیرو نائن اے سوری پانچ بولٹ کے لیے آپ کو ادھر دکھائے گا یہ یہ دیکھئے دوستو پانچ بولٹ پہ لکھا ہوا ہے دوستو ابھی ہم جو نیکسٹ ہے وہ والا ٹرانسفارمر ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو دوستو آپ جو ہے یہ ٹرانسفارمر بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے دوستو یہ والا جو ہے نائن جیرو نائن ہے دوستو یعنی کہ آپ کو نو بولٹ کے لیے اگر ٹرانسفارمر چاہیے آپ نائن جیرو نائن استعمال کر سکتے ہو کسی سرکٹ میں اور اگر آپ کو اٹھارہ چاہیے تو اس سے اٹھارہ بھی مل جائے گی دوستو تو جیسا کہ آپ اس میں ریٹنگ دیکھ پا رہے ہو نائن جیرو نائن ہے دوستو اور کوپر ہے اس میں آپ کو فل کوپر ملے گا کوپر مطلب فل کوپر کی یہ گارنٹی ہے کہ اچھی کوالٹی آپ کو ٹرانسفارمر کی ملے گی کیونکہ پھلی یہ کوپر سے اچھے کوپر سے ٹرانسفارمر بلکل بنا ہوا ہے دوستو کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے زیادہ دوستو ایک دم بلکل آپ کو جو ہے پرفیکٹ دوستو یہ وارہ بارہ جیرو وارہ پانسو ملی ایمپیر کیا دوستو دوستو یہ پانسو ملی ایمپیر کا ہے بارہ جیرو وارہ ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ آدھے ایمپیر کا ہے دوستو بارہ جیرو بارہ پانسو ملی ایمپیر یعنی یہ آدھے ایمپیر کا ہے دوستو ہاف ایمپیر کا یہ ہافہ ایم پیر کا TRANSFORMER ہے دوستو یعنی کی بن میں سے ہم آدھا کر دیں گے تو یہ ہافہ ایم پیر ہو جائے گا دوستو پانسو بلی ایم پیر دوستو یہ والا جو ہمارے پاس میں ہے یہ وارے جیرو وارہ ہے دوستو اور دوستو یہ والا ایک ایم پیر کیا دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے وارے جیرو وارہ ایک ایم پیر ایم ایک ایم پیر کا ہے دوستو اور دوستو کوالٹی اس کی بڑیہ ملے گی ہے آپ کو فسٹ کلاس کہ دیکھ پا رہے ہو دوستو آپ بہت اچھی اس میں یہ دے رکھا ہے دوستو دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے دوستو ٹرانسفارمر دکھائے دوستو تاکہ آپ اپنے حساب سے جو اگر آپ کو اچھا ٹرانسفارمر ڈونڈتے ہو یہ بارے جیرو بارہ ہے دوستو اس مول ٹرانسفارمر ہے دوستو دوستو آپ جو ہے ایک اچھی کوالٹی کا ٹرانسفارمر چاہتے ہو جس پہ آپ کہیں یہ دوستو تھری جیرو تھری ہے دوستو یعنی کہ آپ کو تین بولٹ اگر چاہیے ایکویریٹ تو تین بولٹ مل جائے گی سکس بولٹ بھی مل جائے گی دوستو اس سے اور میں کافی ٹیم سے ان کو یوز کر رہا ہوں دوستو یہ خراب ہوتے ہی نہیں ہیں بہت مشکل سے خراب ہو پاتے ہیں آپ انہیں الیکٹرونکس پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہو دوستو جہاں پہ آپ کو بلکل ایکویریٹ سی بولٹیج چاہیے یعنی کہ جیسے آرڈینو بغیرہ ہو گئے اس کی پاور سپلائی کے لیے یا کوئی آئی سی ہوگی بائیکرو کنٹرولر تو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو دوستو بلکل آپ کو ایک دم ایکویریٹ بولٹیج ملے گی یا آپ اس پرکار کے سرکٹوں کے لیے بھی ان ٹرانس فارمر کا یوز کر سکتے ہو اور کافی سارے جو پروجیکٹ بناتے ہیں وہ بندے بھی ان ٹرانس فارمر کو یوز کرتے ہیں دوستو دوستو یہ جو ہے گروہ کا نہیں ہے یہ دوسرا ٹرانس فارمر ہے دوستو اور یہ دائی سو ملی ایمپیر کا ہے دوستو آٹھ وولٹ کا دوستو دوستو یہ جو ہمارا کریٹیب سپیگر آتے ہیں چھوٹے بارے سمال کمپوٹر بارے دیکھیں یہ دوستو اس کا ٹرانس فارمر ہے دوستو یعنی اس میں جو چھوٹی سی پی سی بھی ہوتی ہے یہ ٹرانس فارمر اس کے لیے یوز ہوتا ہے دوستو جو ہمارے کمپوٹر کے سپیگر ہوتے ہیں کریٹیب کمپنی کے سمال کمپوٹر سپیگر آتے ہیں دوستو اس میں ہوتا ہے دوستو اس کے بعد میں میں نیکسٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو یہ یوپی ایس کا ٹرانس فارمر ہے دوستو چوبیس وٹ ڈبل ویٹری کا جو یوپی ایس ہوتا ہے مائکرو ٹیک کا دوستو اس کا یہ ٹرانس فارمر ہے دوستو اور یہ پیور کوپر میں ہے بہت ہی بھی ڈیوٹی ہے دوستو یہاں اوپر آپ کو جو ہے بیچ میں یہ سینٹر جو پوائنٹ ہے یہ پوزیٹیو مطلب یہ ایک طریقے سے بارہ جیرو بارہ ہے دوستو یعنی کی بارہ جیرو بارہ اور دوستو یہ آپ کو اسی ایس تک کی ویٹری بھی چارج کر دے گا دوستو اگر ہمیں اس سے جو ہے ایک بیٹری کا چارجر بناتے ہیں تو اسی ایس تک کی بیٹری تک بھی یہ چارج کر دے گا دوستو بہت ہیوی ڈیوٹی ہے دوستو یہ کافی ہائی ریٹڈ ایمپیر کا ٹرانس فارمر ہے دوستو بارہ جیرو بارہ ہے دوستو یہ اور اس میں ہمیں ڈیفرینٹ ٹائف کے بولٹیج بھی الگ الگ ملتے ہیں اگر ہم جو ہے بارہ جیرو بارہ کیا یہاں پہ دوستو یہ سب سے پہلے جو ہے نیگٹیو ہے دوستو جو میں نے پہلا بالا آپ کو دکھا ہے وہ نیگٹیو تھا یہ میں آپ کو پہلے جو ہے نیوٹل ہے جو پہلا یہ جو وائر ہے میں آپ کو تیشٹر سے دکھا رہا ہوں یہ وائر ہمارا نیوٹل ہے دوستو یہ کومن ہے نیوٹل رہے گا سیکنڈ وائلے میں اگر ہم جو ہے فیس دیتے ہیں یعنی کہ فیس دیتے ہیں تو ہمیں 20 وولٹ ملے گی دوستو یہاں پہ اوپر والے جو بائیر میں نے بتایا تھے اس کے بعد میں دوستو آپ کو ملے گی 16 بولٹیج جو میں آپ کو تیشٹر سے دکھا رہا ہوں سوی بولٹیج آپ کو ملے گی اگر آپ اس والے بائیر میں Depο tuber تو پہلا تو نیوت لل ہے دوستو دوسرے میں 20 و ولٹ 16 بولٹ اس کے بعد میں دوستو اگلے نیچ والے مارے میں آپ کو چودے بولٹیج ملے گی دوستو اس والے میں آپ کو چودے بولٹ کی output ملے گی ڈی سی دوستو jی ملے گی آپ کو ویسے اور اس کے بعد میں بارے پونٹ تین بولٹ بھی ملے گی آپ کو دوستو یعنی سولہ چودہ اور بارے پونٹ تین ان میں دوستو آپ کو بائیس بولٹیج اور آٹھ بولٹیج کے اسپاس ملے گی دوستو یہ چار باہر اور ہے دوستو ان میں کم ایمپر کے لیے آپ کو جو ہے کم ایمپر کے لیے آؤٹپٹ ملے گی تاکہ آپ سرکٹ میں جو ہے یو پی ایس کا جو سرکٹ ہوتا ہے اس میں الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بولٹیج چاہیے ہوتی ہے دوستو کافی ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفارمر ہے دوستو یہ اور کوپر میں ہے تو میرے پاس ایک یو پی ایس تھا اسی میں سے میں نے اس کو نکالا ہے دوستو اور یہ کافی کام آنے والا ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کس نہ کچھ پروجیکٹ اس سے بنائیں گے دوستو اگر ہم باہر سے پرچیس کریں گے کافی کوسلی پڑے گا دوستو یہ ایک ایمپر کا ٹرانسفارمر ہے بارہ جیرو بارہ اور آج اس سے ہم جو ہے بیٹری چارجر بنائیں گے دوستو ابھی ہم اس کا یوز کر کے دوستو ایک بیٹری چارجر بنائیں گے جو کی یو پی ایس کی بیٹری ہوتی ہے دوستو یہ تیس سو یو ایف کا 35 بولٹ کا کنڈنسر ہے دوستو 35 بولٹ اور تیس سو یو ایف کا دوستو کیپی سیٹر دوستو پھر ہمیں ایک لنگے یہاں پہ وریز ریکٹی فائر دوستو جو کہ یہ آٹھ ایمپر تک کام کرے گا دوستو آٹھ سو بیس یعنی آٹھ ایمپر تک کام کرے گا دوستو یہ نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو سیرا ہے دوستو جو لیفٹ ایڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مائنس کا سائن لگا ہوا ہے یہ نیگٹیو ہے یہ ایسی ہے دوستو یہاں پہ ہم ٹرانس فارمر کی سپلائی دیں گے دوستو ایسی جو ایسی کے آٹھ پٹوں کی ٹرانس فارمر سے نکلے گی دوستو یہاں نیگٹیو اور یہ کیپی سیٹر ہم نیگٹیو بڑا جو حصہ دوستو یہ نیگٹیو ہوتا ہے کیپی سیٹر میں اور یہ پوزیٹیو ہوتا ہے دوستو اور ایک ہمیں جو ہے میں لیڈ چاہیے گی دوستو جو ہم ٹرانس فارمر میں ایسی کے لیے بورڈ سے ہمارا بورڈ ہے سوچ بورڈ وہاں سے ہم سپلائی دیں گے یہ دوستو یوپی ایس کی ویٹری ہے سیون ایچ بارے بولٹ کی بارے بولٹ سیون ایچ کی ویٹری ہے یوپی ایس کی ویٹری ہے یہ اور یہ نیو بیٹری ہے دوستو اسی کا ہم چارجر بنائیں گے یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے وہ نیگٹیو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس بیٹری کے لیے چارجر بنانے کے لیے یہ ٹرانس فارمر میں لے لیا ہے دوستو اور سب سے پہلے ہم اس میں جو ایسی کی مین لیڈ ہے اس میں لیڈ کو ہم جو ہے جہاں پہ ہمیں ایسی بولٹ 220 بولٹ کرنی ہے سوٹرنگ کریں گے یہاں پہ یہ دونوں ٹرمینل ہے دوستو یہاں پہ ہمیں ایسی بولٹ 220 ایسی بولٹ دیں گے دوستو تو میں نے سوٹرنگ ایک طرف کر دی ہے دوسرے والے ٹرمینل پہ میں نے سوٹرنگ کر رہا ہوں اور دوستو اگر آپ کو سوٹر پہ یا کسی اور ٹوپک پہ کسی بھی چیز پہ آپ کو ویڈیو چاہیے دوستو کی سوٹرنگ کیسے کرتے ہیں یا کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو دوستو میں پوری پوری آپ کے لیے کوسز کروں گا دوستو کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکو دوستو اب دوستو ہم جو ہے یہاں پہ سوٹرنگ کی سائتہ سے جو ہمارا یہ ویڈیو ریکٹی فیر ہے دوستو اس ویڈیو ریکٹی فیر کو ہم جو ہے یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ابھی یہ بارہ جیرو بارہ ہے دوستو اس میں تین ٹرمینل ہے بارہ جیرو بارہ ہمیں صرف دو ہی چاہیے یعنی کی ایک بیچ میں کومن والا اور ایک لیفٹ والا یا رائٹ والا کوئی سا بھی لے سکتے ہم کیونکہ ہمیں صرف بارے بولٹ کی آؤٹپوٹ چاہیے بارے بولٹ کی بیٹری ہماری ups کی تو ہم جو آپ کو ملٹی بیٹر کی سائتہ سے بتا رہے گی اس کے اندر بارے بولٹ جو آؤٹپوٹ ہے وہ کتنی اکوریٹ نکلتی ہے یعنی کی کچھ پوائنٹ کا اپروکس میٹلی کچھ پوائنٹ کا ڈسٹینس ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے گیپ انتر ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں ملے گا آپ کو تو ابھی آپ دیکھ پا رہوں گے کی یہ ملٹی بیٹر پوائنٹ پوائنٹ سیون بولٹیج دکھا رہا دوستو جو کہ بہت accurate بولٹیج دکھا رہا دوستو .23 کا پلس مائنس چلتا ہے دوستو تو ابھی گیرے پوائنٹ سیون بولٹیج یہاں پہ ترانسفارمر میں آرہا ہے تھوڑا ہو سکتا ہے ڈاؤن آرہی ہو اس لیے یہ تھوڑا کم دکھا رہا ہے باقی بلکل ایکریٹ بولٹیج یہ ترانسفارمر ہمیں دکھا رہا ہے دوستو یہ دیکھئے آپ بیچ کا جو سرہ ہوتا ہے یہ کومن ہوتا ہے رائیڈ میں بھی آپ کو بارے بولٹ ملے گی لیٹھ والے بھی بارے بولٹ ملے گی تو چلیے دوستو اب جو ہے یہاں پہ جو ہے اس بریز ایکٹی فائر بھی سولٹرنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے پوزیٹیو سرہ لگا رہا ہوں یہ سوری دوستو ایسی کا جو پوائنٹ ہے وہ لگا رہا ہوں جہاں پہ ہمیں ایسی دینی ہے ٹرانسفارمر کی آؤٹپوٹ کی بارے بولٹ تو بیچ کے جو دو سرے ہے اس بریز ایکٹی فائر کے یہاں پہ ہم ٹرانسفارمر کی جو دو بائر ہے یعنی جیرو بارہ ان کو کنیکٹ کر دیں گے تو ابھی میں پہلے یہاں پہ لگا دے رہا ہوں ایک سرہ پھر دوسرے سرے کو میں کنیکٹ کر دوں دوستو یہاں پہ ہم جو ہے یہ ہمارے پاس میں بائر کلپ ہے بائر کلپ سے جو ہے ہم کنیکٹ کر لیں گے دوستو اب بریز ایکٹی فائر میں لگا دیں گے ہم نیگٹیف شرہ اور پوزیٹیف شرہ لگا دیں گے ہم کیپی سیٹر پہ پوزیٹیف لگا دیں گے دوستو پوزیٹیف کلپ ہم نے لگا دی ہے اور اب اس کلپ کو ہم جو ہے بیٹری میں ہم سو کنیکٹ کرنے والے ہیں جو کی ہم بیٹری چارج کریں گے بارے بولٹ سیون اے ایچ کی تو ابھی یہاں پہ ہم جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو یہ کلپ ہے بلو والی بلو والی نیگٹیف یہ بلو والی نیگٹیف ہے اور ایڈ والی پوزیٹیف یہاں پہ ہم نیگٹیف کنیکٹ کریں گے بلو والی کو اور یہاں پہ ریڈ والی پہ پوزیٹیف یعنی ریڈ والی کلپ کو لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے پہلے اس کی اس کلپ کو ابھی نکال کے بیٹری کی بولٹس دیکھ لیں گے کی چارجنگ سے پہلے بیٹری بولٹس ابھی کتنی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم ملٹی میٹر کی ساہت چیک کر پا رہے ہیں بارے پونٹ چار بولٹس دکھا رہا ہے ابھی تو ہماری بیٹری ابھی فلی چارج نہیں ہے بارے پونٹ چار بولٹس یہ دکھا رہی ہے اور چارجنگ کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی بولٹس کیسے انکریز ہوتی ہے تو ابھی ہم نے اس کو چارجنگ پہ کنیکٹ کر دیا ہے اور بیٹری ہماری چارج ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے بارے پونٹ چار بولٹس سے بارے پونٹ پانچ بولٹس ہو گئے ہیں یعنی کہ بیٹری بولٹس انکریزنگ ہوتی جاری ہے ہماری بڑھتی جاری ہے اور جیسے جیسے یہ اور بڑھتی جائے گی 12.6 ہو جائے گی 7 ہو جائے گی تو دوستو یہ جو ہے بڑھتی جائے گی بیٹری وولٹیج اس کی اور چارجر ہمارا اچھے سے بڑھ کر رہا ہے دوستو اگر بیڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو لائک سیئر آپ بلکل بھی جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا سیئر کرنا بلکل فرید ہوتا ہے دوستو اور دوستو ہمیں آگے نئی بیڈیو بنانے کے لیے دوستو کافی آپ کا جو ہے پیار ملنا چاہیے دوستو دوستو آپ تھوڑا ہمیں جو چینل لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو سبسکرائب کرتے ہو دوستو تو کافی ہیلپ ہوتی ہے دوستو ہمیں اچھا لگتا ہے دوستو آپ پلیز ابھی دیکھئے دوستو 12.7 بولٹیج ہو گئی ہے دوستو یہاں پہ 12.7 بولٹیج دکھا رہا ہے ملٹی میٹریس کی مطلب بولٹیج ہماری انکریز ہوتی جا رہی ہے دوستو یہ دیرے دیرے بیٹری جو بولٹیج ہے وہ انکریز ہوتے جائیں گے تو نمسکار دوستو میں ملتا ہوں کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ دوستو انجوئے کیجئے ملتا ہوں کسی لیے آپ ملتا ہوں کسی لیے آپ